چلے جناب خبر کیا کرتے ہیں آگاز اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے آج وادیہ کشمیر کے کئی ازلا کے اندر اور کئی علاقوں کے اندر اس وقت چھاپا مار کاروائی شروع کر دی گئی ہے وادیہ کشمیر میں ایسا اے کی چھاپا مار کاروائی اس وقت جاری ہے اور جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر اس چھاپا مار کاروائی کو جاری رکھا گیا ہے ابتدائی خبروں کے مطابق زلہ ننتناگ کے بجبیرہ علاقے میں اندر زلہ شپیہ کے اندر زلہ کلگام کے کئی علاقوں کے اندر اس وقت بے ایک وقت چھاپا مار کاروائی چل رہی ہے اور بینگارڈ کی مبینہ ہلاقت کے بعد یہ معاملہ جب پھول پگڑا گیا تھا تو اس کے بعد یہ معاملہ سارا چلا گیا تھا ایسا اے کے پاس اور پہ در پہ چھاپا مار کاروائیاں کی گئی ہیں کئی علاقوں کے اندر پہلے بھی اور آج بھی اس وقت کی بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ شرمال زینہ پورا کا علاقہ ہے جہاں پر قومی تحقیقاتی ایجنسی اس وقت مہو ہے تحقیقات کے اندر اس کے علاوہ جب شاوت کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا یہ بینگارڈ کا قتل کا معاملہ ہے جنوبی کشمیر کے اندر جہاں پر یہ کاروائی جو ہے وہ چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کلگام کی بات کریں گے تو کلگام سے ہمارے پاس اطلاع ہے کہ قومی کلگام کا علاقہ ہے جہاں پر تحقیقاتی ایجنسی اس وقت جو ہے وہ کاروائی کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بجبیرہ علاقے کے اندر بھی چھاپا مار کاروائی جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے اور تحقیقاتی ایجنسی کے ہمرا جہاں جمہو کشمیر پولیس کی خصوصی دستے ہیں ٹیمز ہیں وہیں پر سی آر پی ایف اور منجسٹریٹوں کی بھی تائن آتی جو ہے وہ اس پورے عمل کے دوران کر دی گئی ہے اور اس وقت آپریشن جو ہے وہ جنوبی کشمیر کے اندر چل رہا ہے اور ابتدائی خبروں کے مطابق اگرچہ بھی ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے کوئی بیان جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا ہے تو ہم اس بات کی اطلاع مل رہی ہے کہ جو معاملہ ہے وہ بینگارڈ سنجے شرما کے قتل کا معاملہ ہے جس کے تاتے ایک ایف آئی آر نمبر فورٹین سلیش ٹو زیرو ٹو تری جو ایٹی ایم گارڈ سنجے شرما پلواما کے اندر مارے گئے تھے اسی ایف آئی آر کے پچھے منظر میں اس وقت قائمو کلگام حیف شپیان اور انتناک کے ٹاؤن کے اندر اور بجبیارہ کے اندر جو ہے اس وقت چھاپا مار کاروائیہ کومی تحقیقاتی ایجنسی ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے جو وہ جاری ہے سیدھے فیدہ حسین کے پاس ہم ساؤت کشمیر چلیں گے جہاں سے مزید تفصیلات ہم لیں گے شاہر شاہد ہمارے ساتھ جوائن کریں گے شپیان سے دو موزلہ کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں سب سے پہلے فیدہ حسین ذرا اپ ڈیٹ کریں یہ جو تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے جو اس وقت کاروائی کی گئی ہے کیا یہ جو اطلاعات آ رہی ہے کہ جو ایف آئی آر نمبر فورٹین سلیش ٹوزرو ٹو تھری تھا جو ایٹی ایم گارڈ سنجے شرما کو لے کر داخل کیا گیا تھا اسی تحقیقات کو آگے بڑھایا گیا کیونکہ پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا کہ اس ایف آئی آر کو لے کر دو تین دفعہ ابھی تک چھاپ ہماری ہو گئی ہے دیکھیں اشپاک بے کل جو اپنے ایف آئی آر نمبر پر بات دیا ہے حالانکہ جو خبریں ہمارے پاس سنجے کمار کا جو قتل ہے اس کو لے کر جو تحقیقات جاری ہے اس تحقیقات کو جاری رکھتے ہوئے آج صبح کی کرن پڑھتے ہی بہت سارے جگہوں پہ آج چھاپ ہمار کاروائی کی گئی ہے زلہ انتناک کے بہت سارے علاقوں میں یعنی کے تقوی پر تقوی پر چار سے پانچ جگہوں پہ جو ہمارے پاس خبر ہے وہاں پہ چھاپ ہمار کاروائی کی گئی ہے اگر بجبار کی بات کرے گی یا انتناک قزبے کی بات کرے گی جو انتاک شہر ہے وہاں پر بھی چھاپ ہمار کاروائی کی گئی ہے جو تھوڑی دیکھ پہلے احتدام پذیر ہوئی ہے خبر ہے وہ یہ ہے کہ سنجھے کمار کا جو قتل جو کہا تھے ان کے قتل کے پیچھے کون لوگ تھے اور اس تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہوئے جا ہم ایسائی کو دیکھ رہے کہ جنوبی کشمیر میں کافی زیادہ نظر آ رہی ہے نظر کیوں آ رہی ہے کیونکہ کافی زیادہ کیس جو ہے ایسائی کے پاس ہے جس کے حوالے سے ایسی چھاپ ہمار کاروائی جو ہے ایسائی جو ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی بتائیے گا یہ جو چھاپ ہمار کاروائی آج ہوئی ہے کیا یہ سابق ملٹنٹوں کے گھروں پر چھاپ ہمار کاروائیاں ہوئی ہے یا او جی ڈیوز کے گھروں پر ہوئی ہے یا یہ کوئی نئی نیا ٹرنڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر کچھ نئے نام ہوتے ہیں نئے چہریوتیں جن کے گھروں پر چھاپ ہماری ہو رہی ہے تو آج کہاں پر یہ چھاپ ہماری ابھی ہو رہی ہے آپ کے علاقے کے اندر دیکھیں اشباک جو ہم نے دیکھا کہ جب بھی ایسائی کی ٹیم جو ہے چھاپہ ڈالنے کے لیے جاتی ہے یا تو کئی پہ نظر آ رہا ہے کہ کئی پہ کوئی سابق ملٹنٹ ہوتا ہے یا کوئی ملٹنٹ جو ہے آج تک مار گیا ہے پھر اس کے بعد تحقیقات کئی پہ ان کا نام تھا یا اس تحقیقات کو آگے بڑھا رہی ہے یا پھر کوئی ایسا ملٹنٹ ہے جو گرفتار ہے یا کوئی ایسا او جی ڈمیو ہے لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ جو آج کی چھاپہ مار کاروائی ہے کیا اس میں کوئی سابق ملٹنٹ کا بار ہے یا کوئی ایکٹو ملٹنٹ کا جس طرح سے بٹایا جاتا ہے جو کچھ ایکٹو ملٹنٹ کے درو پر بھی چھاپہ مار کاروائی کی رہی ہے لیکن اگر زلہ انتلا کی بات کریں کہ زلہ انتلا نے آج صبح صبح ہی کہیں نہ کہیں پہ جو ایسائی کی ٹیم ہے وہنہوں نے اپنی چھاپہ مار کاروائی شروع کی ہے اور یہ چھاپہ مار کاروائی کچھ دیر پہلے دیں گیا ہمارے ساتھ ارشاد بھی ہیں ساؤت کشمیر کے شوپیاں سے ارشاد کیا ڈیٹیلز ہیں اطلاعات ملی تھی کہ شرمل زینپورا اور ملہقہ علاقوں کے اندر صبح صبح ٹیمیں سرگرم نظر آئی کہاں کہاں پر ایکزیکلی چھاپے ماری ہوئی کون کون لوگ تھے جو آج ٹارگٹ پر تھے آسف اگر ہم بات کریں جو ایریا ہے زینپورا اور ہیپ شرمال اور انہی علاقوں میں آج صبح جو ہے چھے بجے سے ہی ایسائی کی ٹیم وہاں پہنچی اور جو ہے کچھ فیملیز کے ساتھ انہوں نے جو ہے پوستاش کیا میں کوئی بتا دوں کہ حالانکہ اس میں ابھی تک جو ہے کسی کی گریبتاری جو ہے عمل میں نہیں لائے گی مگر یہاں پہ ایک جو ہے کچھ ڈیجیٹل ڈیوائس انہوں نے جو ہے ضابط کیا ہے میں کوئی بتا دوں جس طریقے سے جی بیسٹوٹ آیا ہے کہ تین ہفتے پہلے بھی ایک چھاپ مار کاروائی انجام دی گئی پولواما سے لے کر شوپیاں تک اور اس وقت بھی بینک گارڈ کی ہلاکت کا جو کیس تھا وہ بھی سرکیوں میں اس وقت تھا جب کاروائی کی گئی تھی تو کچھ فارمر ملٹنس کہا گیا تھا کہ جو اس وقت جیلو میں ہیں یا کئی لوگ اس دنیا میں ان میں سے نہیں ہیں لیکن ان کے کچھ لنکس تھے ان کو کھنگالنے کی کوشش ہوئی تھی کیا آج بھی اسی طریقے سے کاروائی ہوئی یا کچھ کوئی ایکٹیو ملٹنس بھی اس طرح کی انپوٹس ہیں ایجنسیز کے پاس جس کے بعد کاروائی ہوئی یا پھر یہ فارمر ملٹنس تھے جو انیشل ڈیٹیلز تھی شوپیاں سے ارشاد دیکھیں میں نے پہلے بتا دیا جو ہیپ شرمال ہے وہ بلکل ملٹنس کے حوالے سے ہی جو ہے بلکل سرکھوں میں رہا ہے اگر ہم بات کریں اس علاقے سے تکرے بند جو ہے ڈیڑھ سو ملٹنس میں جنم لیا ہے اسی علاقے میں آج جو ہے ایسائی تیم پہنچی کہیں نہ کئی اس سے صاف ظاہر پتا چلتا ہے جو ہے کچھ اوڈیو بھی اس میں ملے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کئی اگر دیکھا جائے جو دیجٹل ڈیوائس انہوں نے ضبط کیا ہے اسے صاف ظاہر پتا چلتا ہے جو سنجے کمار کی جو کلنگ میں شامل تو بلکل اسی گاؤں سے ہے شروع کا ساؤ کشمیر سے ڈیٹیلز دینے کے لیے انتناک شوپیاں کے علاوہ کلگام کے اندر بھی چھاپ ماری ہوئی ہے جو ارشاد بتا رہے تھے کچھ ڈیجٹل ڈیوائسز ہیں ہاتھ لگی ہیں برحال یہ آپریشن ایک طرف چونکہ فروری کا مہینہ تھا جب سنجے کمار جو بینک گارڈ میں بطور ایٹیم کام کر رہے تھے ان کا قتل ہوا تھا اور اس کے بعد سے ہی بیک ٹو بیک ہم نے تین درجن سے زائد مقامات پر شاپ مار کاروائیاں انجام دی گئی ایسے واقعات دیکھیں اور آج صبح صبح کی تصویریں پل واما سے لے کر انتناک تک جہاں جب کشمیر پولیس کئی سپیشل ونگ جو اینئی کی طرز پر کام کرتا اور تحقیقاتی ایجنسی ہے مختلف علاقوں کے اندر سی آر پی ایف کی ٹیم کے ساتھ بازابطہ طور پر کافلے کی صورت میں کاروائی کو انجام دی رہی ہے تو جیسے جیسے اس پر مزید ڈیٹیلز آئیں گی آپ کے سامنے بات رکھیں گی